سر آج ایک نئی روایت سے امور آپ بات شروع کرتے ہیں وہ روایت یہ ہوگی کہ سر آپ مجھے درمیان میں نہ ٹوکیں گے اس میں روایت اور میں اپنی بات جلد مکمل کر جاؤں گا بولیں جی آپ کو پورا موقع آجیں جنابیوالا بیچ میں یہ لائے تھے شبر دے دی یہ کہاں گیا سب یہ گبر سے ڈر گیا جنابیوالا شروع کہاں سے ہوئے چندے سے وہ جی پاٹی بنانی اسپکال بنانا ہے چندہ دو پاٹی بنانی ہے چندہ دو جلسہ کرنا ہے چندہ دو درنا دینا ہے چندہ دو اب حکومت مل گئی ہے چلانی ہے چندہ دو جیم بنانا ہے چندہ دو کرونا آگیا ہے کہتا ہے چندہ دو وہ خدا کی قسم ساری زندگی ای بی کو لوگوں نے پیسے دیے اس نے اس سے بھی چندہ لے لیا اس سے دالے ماتنے ہیں اس سے کوئی نہیں لے سکتا تھا اور اس کے بیٹے کو پہچانا بھی نہیں اس نے ایدی سے پولی دنیا نے ایدی کو دیا ہے اس نے اس سے بھی لے لیا اس کے بیٹے کو پہچانا بھی نہیں وہ غریب کو کرونا ہو گئے غم سے اللہ اس کو سید دے ہم سارے کرونا کے مریضوں کو سید دے وہ کہتا ہے میرے سے مجھے پہچانا بھی نہیں میرے سے دو کروڑ لے دیے جو ایدی سے لے لے اس سے اللہ بچا ہے بھائی خدا شکل آپ سے ریکوور کچھ ہونا نہیں ہے پچھلی بار بھی آپ سے نہیں ہوا آپ کا ٹارگٹ تھا پانچ ہزار پانچ سو پچاس جو آپ نے ریفنڈ روک کر بھی تین ہزار نو سو سے آپ آگے نہیں گئے اور اب آپ نے جو ہے اپنا ٹارگٹ اور ہائے سیٹ کر لیا ہے تو جو کام آپ پہلے نہیں کر سکے وہ اب آپ کہاں کہیں گے آپ یہ بھی تو مانے کہ ٹیکس پیر آپ کے زمانے میں کم ہو رہے ہیں لوگ آپ کو چور سمجھتے ہیں جانتے ہیں مانتے ہیں آپ کے پاس ٹیکس برنے کو راضی نہیں کہ پیچھے کیا ہوتا رہا اور آج پاکستان یہاں کیوں گھڑا ہے صرف پاکستان کو تباہ کرنے والی چیزیں میرے اور سمالنے کے بعد افغانوار زیاوالحق شہید زلفقار علی بھٹو کو پھانسی غیر جماعتی انتخابات لاغاری صاحب کا غیر قانونی طور پر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ڈسمس کرنا مشرف کا کو بیانوے کا وائلڈ کپ الیکشن دوزر اٹھارہ یہ ہماری تباہی کا بائل ہے یہ سو ساری چیزیں ہماری تباہی کا باعث ہیں اور ابھی چڑی دل کے نتائج آنا باقی ہے ابھی چڑی دل کے نتائج آنا باقی ہے اور اب تو سر کووڈ کی بھی انیس اقسام ہو گئی ہے اب کیا کرے ہم تو ایک سے پریشان تھے کووڈ نائنٹین مطلب انیس اقسام سر جب بھارہ موسم ہو سکتے ہیں بات سئیے اور لائٹ سے تیز ٹرین ہو سکتے ہیں تو کووڈ کو بھی جان دو کہا ہے سر انیس ہونے دو اس کی بھی قسمیں انیس ہی انیس ہی رکھ دیتے ہیں مان لیا نا ابھی سر بنی گالا یہ وہ ہیں جو کہتے تھے دیوار کے پیچھے دیکھتے ہیں وہ بنی گالا میں لوگوں نے کپڑا بزن نہ بند کر دیا وہ لائٹ سے انیس دیوار کے پیچھے سے دیکھ لیا وہ خدا کیا بنو کوئی اچھی بات کرو تم تو در پردہ انہی کے لوگوں تم نے کیا ہے اور یہ شروع میں جب آئے نا تو کہتے تھے کہ ہم تو بھی یہ نہیں لیں گے پروٹوکول اب وہ دل کے حرمان جو نہیں گے خدا کی قسم میں نے ان کے ایک وزیر کا پروٹوکول دیکھا کراچی میں وہ نہیں مولک صاحب کے جنازے پہ میں کافی دیر تک یہ سمجھتا رہا امریکی سزار آئے گا جب گاڑی کھولی تو وہ نکلا اندر سے میں نے کہا یہ پروٹوکول تو ٹرمپ کا بھی نہیں ہوگا پتیس پتیس گاڑیاں آگے پتیس پیچھے بیچ میں بندوق بردار وہ بھائی کس سے رہنے جا رہے ہو کس سے پاکستان سے تو دیشتگردی ختم ہو گئی اور جو تھے بھی وہ بھی ہمارے دشمن تھے تمہیں کیوں ضرورت ہے اب پتے کی ویکسین یہ بھی ایک بھلا مسئلہ ہے سمجھا سمجھا کے تھک گئے وہ بھائی وہ آپ کے ہاں بنتی ہے وہ وفاق میں بنتی ہے ہم پیسے دے چکے رسیزیں دکھانے کو تیار ہیں ہمیں دے دو ہم ان کتوں کو بھی لگا دیں گے آپ بولو گے آپ کو بھی لگا دیں گے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بجٹ پہ آئیں بجٹ پہ بجٹ پہ آئیں بجٹ پہ سر آتا ہوں ایک منٹ کی�면 سر میں نے کیا کیے سار میں نے کچھ نہیں کیے جس نے جو کرنا تھا اسó نہیں کیا میں نہیں کیتا سار بجٹ پہ آپ آئیں پھر آپ کہتے ہیں مجھے ٹھوکتے ہیں آپ اس طرح کی بات نہ کریں سر فارن فنڈنگ کا اچھا اب بھی ہونا چاہیے بی آرٹی کا بھی ہونا چاہیے آٹا چینی کا بھی ہونا چاہیے دواؤں کا بھی ہونا چاہیے بیروزگاری کا بھی ہونا چاہیے اور جو بھولتا تھا ڈائلر بڑھتا ہے وزیراعظم چور ہے سب سے پہلے اس کا ہونا چاہیے اب اس میں دو سو بیٹ ہائی ڈیپیڈنسی کے بنائے کل افتتا ہوا اس کا ہم وہ نہیں کہ ٹینٹ لپیٹ کے بھاگ جائیں ایک ہی دن میں نوے کروڑ کا چھونا لگا دیں آئیے آئیے آپس کے باتیت نہ کریں بلکل اب ایمرجنسی فنڈ آپ دیکھئے کیپی کے ماشاءاللہ چھپن عرب سر اور دیں آزار جمہو کشمیر انسٹھ عرب سر اور دیجئے گلگت بلکستان پینتیس عرب سر ان کو اور دیں سندھ انیس عرب شرم آنی چاہیے زیادتی ہے اب کچھ سے جب کچھ نہیں بنا سات سال میں ایک ہسپتال نہیں بنا سکے ہمارے سپیکر کو بھی اسلام آباد میں لاکر داخل کرایا تو آپ بولتے ہیں کہ یہ ہسپتال ہم لیں گے نائی سی ویڈی ہمیں چاہیے نائی سی ایج ہمیں چاہیے اور یہ جنہ آسپٹل ہمیں چاہیے مفت کا مال ہے اربو روپے سے کمایت بنایا اس کو تم سے خود تو بنتا نہیں دوسرے کا بگاڑنے چلے ہو چلتا تم سے ایک چھوٹا سا دھوہ خانہ نہیں تم نائی سی ویڈی چلاوگے تم جی پی ایم سی چلاوگے تم نائی سی ایج چلاوگے تم سے یہ اسمبل ہی نہیں چلتی ہے تو اپوزیشن چلوا رہی ہے تم سے کرنا کیا ہے بیرون ملک پاکستانی سر خدا کی قسم مجھے روزانہ چار سے آج فون آتے ہوں گے زیادہ نہیں بولی پیار ظلفی بخاری کو بولو ہمیں یار وہاں سے ٹکٹ تھوڑا سسنا کھانچا کم کر آتا اس کو بول کے وہ کھانچا دینے کو بھی تیار ہیں ظلفی بخاری کو لیکن وہ بولتے ہیں تھوڑا کم کر آتا لائن لگے لائن میں آگے کر آتا ظلفی بخاری کو بول کے میتوں کی لائن بھی آگے پیچھے ہو رہی ہے ظلفی بخاری کی وجہ سے سر کوئی شرم کوئی آیا یہ کوئی آیا ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے سات ہزار بڑا ایم نکتہ بولنے جا رہا ہوں سات ہزار آپ نے کہنا پینتالیت ہزار بیرون ملک پاکستانی پسے ہوئے پورٹن شپنگ کا بنا منسٹر سات ہزار سی فیرر ان کا آج تک کوئی پتا نہیں ہے وہ کہا ہے یہ آپ کو نئی بات بتا رہا ہوں جو سیمین ہیں ہمارے وہ کن شپوں میں ہیں وہ کس جگہ پسے ہوئے ہیں سات ہزار سی فیرر پاکستان کے منسٹری پورٹن شپنگ کو ہوا ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے خبر ہی نہیں ہے پروا ہی نہیں ہے تومت ویسے تو ماضی میں بھی ہر حکومت پہ ہر ایوان پہ لگتی رہی ہے لیکن سچ یہ ہے کہ جتنا بے توقیر اس ایوان کو عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں کیا گیا اس کی کوئی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی ہم یہاں یہ درست کہا ایک پی ٹی آئی کے کسی دوست نے بھی یہ بات کی میری بہن فیصہ شاہ صاحبہ نے بھی یہ بات کی ہم یہاں پہ ایک دوسرے کے گریبان پھارنے تو نہیں آتے ایک دوسرے کی بیزتی کرنے کا منڈیٹ لے کے تو ہم یہاں نہیں آتے لوگوں نے ہمیں اس لیے ووڈ تو نہیں دیا کہ ہم ہر وقت ایک دوسرے کے اندر کیڑے ڈالیں کیڑے نکالیں تنقید کرنی چاہیے تنقید ہونی چاہیے لیکن تنقید تو تب کرے جب کوئی سننے والا ہو کوئی بات پہ عمل کرنے والا ہو کوئی تجویز لینے والا ہو ایسا کوئی بندوست یہاں موجود نہیں ہے ٹھیک کہا ہے یہاں پہ نفیصہ شاہ صاحبہ نے کہ ایک ایسے وقت پہ جب ہم اٹ وار ہیں افواج کام کر رہی ہیں جوڈیشری کام کر رہی ہے ہیلتھ کیر والے جو ہیں وہ دن رات کام کر رہے ہیں ریسکیو والے پولیس کام کر رہی ہے آپ نے پارلیمنٹ کا لاک ڈاؤن کر دیا لوگ یہ سوچنے میں حق بجانب ہیں کہ لوگوں کی جانے جا رہی ہیں کیا سیاسی قیادت کی جانے پاکستان کے عام لوگوں سے زیادہ قیمتی ہیں کتنا خوف ہے کرونا کیا کہ ہم یہاں بات نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و عبان میں رکھے لیکن جب حالت جنگ میں قومیں ہوتی ہیں تو اگر واقعی جمہوریت ہو واقعی وہاں پہ پارلیمنٹ فنکشنل ہو تو پھر وہاں پہ پارلیمنٹ کا لاک ڈاؤن نہیں کیا جاتا سچ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں کوئی اس بات کو جلدی مان گیا ہے کوئی اس بات کو اب ماندہ ہے کوئی تھوڑے دن بعد مان جائے گا ویسے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بہت بڑے بڑے اعزازات حاصل کی ہیں پاکستان کی تاریخ میں لیکن جو کمال کیا ہے وہ یہ کہ آپ نے وہ وعدے کیے اور وہ نعرے لگائے جن کی تکمیل کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا آپ نے نوے دن میں کرپشن ختم کرنی تھی آپ نے ایک کروڑ نوکریاں دینی تھی آپ نے پچاس لاکھ گھر بنانے تھے آپ نے سارے چوروں کو اور ظاہر ہے کہ سارے چور بقول آپ کی اپوزیشن میں ہیں ان کو الٹا لٹکا کے ان کے پیٹ پھاڑ کے اس میں سے قومی دولت نکالنی تھی اور آپ نے پاکستان میں انسکر